اسلام علیکم کیا حال ہے سب ٹھیک ہو امیدہ سب ٹھیک ہو گیا الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں کل صبح آٹھ مہرم ہے اور آج آٹھ کی رات ہے آج میں تم لوگوں کو لے کے جاتا ہوں گے بمو شاہدہ تھلے پہ اس کے باپ شاہدہ تھلے پہ آئیں گے اگر آگے جانے دی ہمیں تو وہاں بھی دیکھاؤں گا تم لوگوں کو آج وہاں پہ مجالس وغیرہ ہوں گی کل جو ہے تم لوگوں نے ہمارے اپنے گلی کا دیکھا تھا آج جو ہے تم لوگوں میں باہر کے بھی دکھاتا ہوں ساری جارات کراتے ہیں تو بنے رو میرے ساتھ ویڈیو میں ملتا ہوں پھر تمہیں بمو شاہدہ تھلے پہ پہنچ کے موسیقی 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 دنی بھیڑ میں کھونتی ہے نشانی اس سر سے سیرا میں نے بھی را دے اطلاع شہ پہ رل سیر گئے کہ خط میں دے با کھڑا ہے سوچے دا بس دا یا منداز شاہ را دے خط چاہ اللہ شاہ رشیاء اک بے بھلے دا بس دا یا منداز شاہ رشیاء اک بے بھلے دا بس دا یا منداز شاہ رشیاء اک بے بھلے دا بچڑے دمالا کا بھلے دا جو ہسا 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 جو ہ موسیقی 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 جگو بینی رج کے نارنیاں 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 موسیقی 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 ملک صاحب دے کچھ شفاہ کاملاتا فرما جتنے ایسا نجوان بیروکار کرنے کو اس طرح رضگار اتا فرما یا شافی اللہ یا قریم اللہ بیشہ کاملاتا فرما یا پاکوزہ حسنین شاکو اولاد رنہ اتا فرما یا قریم اللہ جنہ دے جنہ دے جھولیاں سکھ دن اپنے کو مارکمی ازادار بچڑی اتا فرما پاکوزہ حسنین شاکوزہ حسنین شاکوزہ حسنین الکا یا شافی اللہ بیر سے ہسی تہا شانو اے خان صاف شفاہ کاملہ تا فرمائے حصورت اندرستی تا فرمائے سایہ اپنی پارٹی تے اپنی علاقے تے قیم دائم رکھیں یا قریم اللہ یا محرمان تمام حاضرین محفل دے شریح آجا شریح آسا مرادہ پوریا فرمائے ملخہ سوجر پریشان حال اند پریشانیاں دور فرمائے یا مسبب الاسباب اللہ مفروضین دے کرزا دے 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 سباب پیدا فرمائے جنہ دے گھر کونی مام رسالے علیہ السلام دے وسطے گھر چھوڑ ونجل دواستی انہوں کو شہر ایچاپنا گھر رکھا ہونا کافی مومن اند مئے دوئے لئے لئے انہوں دے گھر پونی جا کریم اللہ انہ کو اپنے گھر رکھا فرمائے جنہ دوازہ داری کرتا رہی جانا مرحبا راہی دین اللہ محممز دی بار جل پڑا ڈھارے 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 ہے ہی آنچہ بھوئی جیسے میری گرمی سے جو ہے حالت دیکھ لو کس طرح سے بری ہو گئی ہے اور تم لوگوں کو یہ بتانا تھا کہ شہن والے کا جو ہے جلوز جو تھا وہ خطام پذیر ہو گیا تم لوگ نے دیکھا میرے ساتھ ہی کافی زیادہ راش ہوتا ہے یہاں پہ ایک اس تھلے پہ بہت جان راش ہوتا ہے ایک ہوتا ہے بمو شاہ وال تھلے پہ یہ دونوں مرکزی تھلے ہیں سب سے بڑا جو تھلے ہے وہ ہے بمو شاہ والا جو مرکزی تھلے ہے اس کے بعد جو دوسرے نمبر پہ آتا ہے یہ شہین والا عطا ہے ابھی جو جا رہے ہیں ہم دوبارہ اس طرف جا رہے ہیں حسین چوک اتھلے کے اوے دھوڑا گھوپ دیکھ وہی اتنا اندھیر ہے ابھی رات کے بھارہ باج رہے ہیں شیب بھائی تو ہی میں کارچا نہیں موبائل نیٹ بالا یہ ایسا ہے میں موبائل کے لائٹس کو دے دوں اندھیر ہے ایسا نو میرے موں پہ لائٹ آ رہی ہے اور لائٹ آتے ہیں میں دھلوم رہا جاؤں ابھی پھر چلتے ہیں حسین چوک تھلے پہ جا کے ملتے ہیں مجھے تو بولا بھی نہیں جا رہا کافی زدہ گرمی کی اے مجھے بالوں سے پکڑ کر ہے تمہ چے مارے مجھے بالوں سے پکڑ کر ہے تمہ چے مارے میں نے سر شمر سے مانگا جو تمہارا بابا بابا جب مجھے آپ کے قاتل میں ہے مارا بابا مجھے بابا بابا جب مجھے آپ کے قاتل میں ہے مارا بابا دیں گا اور مجھے آیے کی ہوں کےynen آسلو ہوں국 دستے میں ہے ڈا میں چکڑایا الو ہی دستے ہیں پکھیں پکھیں بار بابا اللہ حافظ اللہ حافظ میں سُڑا دے پیدا یہ برشي برشی مرندہ پہے؟ ابounds کہ رہا کو ککور مجھے اوے وہ ختم تھی وہیسی خیال کریں خورن بچہ دارشنگی ہسی بیا ماما کھیک ہے میں تک مانتے پیسے نارد اللہ تک نایا تو جینہ ساکھو ٹھیک ہے ساکھو جینہ چیدہ مویا نہیں چھوڑا بیا چھوڑا میں نامے آئے اصر موغل 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 اس نے ہر دلے پر نئی چیز دیکھا یہ پنکیں کافی بڑے بڑے پنکیں ابھی جو ہے ہم گھر کے طرف جا رہے ہیں ابھی ہم کافی ساتھ تھک گئے رات کے جو ہے ساڑھے بارہ ہو چکے ہیں ابھی جو میں پیچھے آپ کو تھلہ میں دکھائے یہ تھا حسینی چوکوانا تھلہ یہاں پہ جو ہے جلوز جو پیسے پہلے ہی خطام پذیر ہو چکا تھا ہم لیٹ ہو گئے آتے ہوئے ٹائم بھی لیٹ ہو گیا تھا ناوی محرم کو جو ہے بندہ کہتا 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 تھا اوچھا کامرا کرا سمیں تھک گیاں کبھی زیادہ یار ابھی تم میری سینگل بھی ٹھیک نہیں ہو رہا ناوی محرم کو جو ہے میری کوشش ہوگی تم لوگوں کو سارے تھلے دکھا دوں جتنے دکھا سکا وہ تو لازمی دکھاؤں گا اور یہاں سے پیر ناوی کے دس سنگل دن جو ہے ہماری گلی کے آگے سے ہی سارے گزرتے ہیں یہیں پہ جو ہے سب سے بڑا تھلہ جو ہے ہمارا یہ والا ہے حضرت دباس والا تو یہاں پہ آکے سارے سلامی دیتے ہیں دباس کے تھلے پہ تو یہاں پہ جو سلامی بغیر ہو گئے تم لوگوں کو دکھاؤں گا اور جو ہے کوئلی مہم حسن تک بھی جانے کی کوشش کروں گا تو دکھاؤں گا تم لوگ کو چلو پھر تاب تک تم لوگ یہ ویڈیو دیکھو اور مجھے شوہب بھائی اور آفاک ہو جاتا تو ملتا ہوں پھر تم لوگوں کے ذکال انشاءاللہ ایک نئے ویلاغ میں زندہ باقی رہ تو کہ اللہ حافظ اگر دنبا ہر بندے کا بہت خیار رکھیں